بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا چند روز پہلے مولانا محمد احمد لتیانوی جو کہ سپاہ صحابہ کے پیسے تو اس کو کل ادم کر دیا گیا لیکن بہت صورت وہ اس کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے نونڈیگ کی حمایت اور عمران خان کے خلاف بیان دیا گیا اس سے پہلے تحریک لبیک والے بھی بعض اوقات بیان دیتے تھے اب تحریک لبیک جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں اور وہ اس پہ بڑے بڑا شدت سے قائم ہے مولانا خادم رزوی اس معاملے میں بہت زیادہ شدت سے وہ اپنے اس چیز کو قائم ہار بھی کرتے تھے اور پرچار کرتے تھے لہذا ان کی تحریک ہمیشہ ان لوگوں کے خلاف جو کہ ختم نبوت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتس میں اگر کوئی گستاخی کرے تو وہ اس کے پیچھے لگتے تھے لیکن بدکسوتی یہ ہے کہ ہمیشہ سے ان پلٹیکل پارٹیز کو ان کے مذہبی جذبات کی وجہ سے کوئی نہ کوئی استعمال کرتا رہا اب سپاہ صحابہ کے سربراج وہ بولے لازمان سپاہ صحابہ کے خلاف تو کبھی عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی نہ ہی تحریک لبیہ کے بارے میں کبھی ایسی بات کی بلکہ جو اس کی تقاریر یونیٹ نیشن میں یا مختلف وقتوں پہ یہاں پہ بھی جلسوں میں وغیرہ میں سنی جاتی رہی اس میں وہ ہمیشہ انتہائی اعترام اور محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام دیتا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ چکے استعمال ہو جاتے ہیں کسی نے کسی کے مقاصد پورے کرنے کے لئے اور اس میں اپنے بھی مقصد ان کے پورے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہ کر دیں جس سے کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک لبیک مون کرتی ہے ممتاز قادری اور ممتاز قادری کا کارنمہ یہی تھا کہ اس نے خود ہی اپنے طور پہ توہین رسالت کا کیس اپنے ذہن میں بنایا اور خود ہی اس کا فیصلہ کر کے گورنر تاثیر کو سڑک پہ ہلاک کر دیا وہ کہ ممتاز قادری کو بھی بعد میں فانسی کی سزا ہوئی قانون کے مطابق لیکن گورنر تاثیر تو دنیا سے چلے گئے اسی طرح اگر کوئی فینیٹک یہ کام کرے جو کہ پیچھے جب عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تو کوشش کی گئی کہ وہ جو لڑکا جو آدمی پکڑا گیا جس کے آدمے پسٹل تھی حالانکہ اس کی گولیاں اگر نہیں گئیں لگی نہیں لیکن اس کو اسی کام کے لیے اسی طرح تیار کیا ہوا تھا کہ وہ مذہب کے نام پہ وہ کاروائی کرے اور اس طرح وہ جان لینے میں کامیاب ہو جائے یہاں پاکستان میں اس کی تاریخ اسی طرح ہے کہ پچاس کی دھائی میں لاہور میں ختم نبوت کے نام پہ ایک بہت بڑی تحریک چلی جو جماعت اسلامی نے چلائی مولانا مودودی اس کے سربراہ تھے اور اس میں بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے بہت سارے دنیا ماری گئی بہت سارے گھر روٹے گئے اور لاہور میں ماشاءاللہ لگایا گیا وہ ہماری تاریخ کا پہلا ماشاءاللہ تھا یہ معاملہ جو ہیں یہ بلاخر رکھ جانے چاہیے تھے لیکن پھر بھی آج بھی کوئی ایکسپلائٹ کرنا چاہے تو کرے کر سکتا ہے اس کی میں نے تصویر دیکھی جب دلفکار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلائی گئی تو وہ تحریک بھی اس کو نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا کہ ہم نظام مصطفیٰ قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی جمہوری اتحاد تھا جس میں یہی مذہبی جماعتیں تھیں بھی جماعت اسلامی کا کردار وہ بڑا اس کا بڑا جارحانہ تھا لاہور میں بعض چگہوں پہ خاص طور پہ میکلوڈ روڈ وغیرہ پہ گھر جلائے گئے جن میں لوگ زندہ جل کے مر گئے وہ پیپلز پارٹی کے غالبن ورکر تھے سو اس وقت بھی مجمع اتنا چارج ہو گیا اور آپ کے ہمارے اپنے فوجی جو ہم نے مختلف جگہوں پہ شہر میں لگائے ہوئے تھے انہوں نے ان لوگوں پہ فائر کرنے سے انکار کر دیا مذہب کی وجہ سے اب یہ چیز جانتے ہوئے سیاستان مختلف وقتوں پہ اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور بدقسمتی یہ کہ یہ جو سو کالڈ لیڈرز ہیں ان مذہبی جماعتوں کے یہ اپنے مفادات کے لیے ان کے آلہ کار بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مولانا محمد احمد دیوڈیان بھی اب چونکہ سپاہِ صحابہ کے سربراہ ہیں اور لشکرِ جھنگوی اور سپاہِ صحابہ کی تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار چودہ میں کراچی میں آپریشن چلایا گیا اور رینجرز کو استعمال کیا گیا وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ تھی اور اینکو ایم کا ہٹ ہٹ بگیڑ تھا جو کہ کام کردہ تھا اور روزانہ کئی لوگ مارے جاتے تھے بعض وقت مہینے میں جو مارے جانے والے لوگوں کی تعداد تھی وہ دوہزار کے قریب ہو جاتی تھی اور اس چیز کو کانٹرک کرنے کے لیے ایک سیکیورٹی آپریشن لانچ کیا گیا جس میں رینجرز کا بھرپور استعمال ہوا اور رینجرز نے کافی محنت کے بعد کراچی میں امن قائم کیا یہ وہی زمانہ تھا جب پنجاب میں یہی گروہ یہی گروہ لشکر جھنگوی یہ قتل و گارت کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا لاہور کے دادہ دربار پہ حملہ ہوا مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں بھی بریلوی لوگ کام کر رہے تھے یا یہ کہ بعض مساجد پہ بعض درگاہوں پہ اوپر حملے ہوئے اور اس وقت بڑے شد و مت سے پاکستان آدمی نے جنرل رحیل شریف اسو کا چیف عوامی سٹاف تھے انہوں نے بارہا کہا کہ ہمیں پنجاب میں بھی رینجرز کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے دو سال تک یہ کوشش کی جاتی رہی لیکن شہباز شریف اور رانہ سناللہ کا نیکسس شہباز شریف چیف منسٹر تھے پنجاب میں رینجرز استعمال نہ ہو سکے اسی اسنا میں آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک لبیق نے ایک سیاسی پارٹی کے طور پر اپنے آپ کو الیتر کر لیا اور انہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کرا کے الیکشنز میں حصہ لینے کی کوشش کی دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں تحریک لبیق کو خاصے زیادہ ووٹ ملے اور کہا جاتا یہ رہا کہ یہ تقسیم بومیاں ووٹ مسلملی قنون کے اور تحریک لبیق کے لوگ چکے لیتا ہو گئے اس وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ مسلملی قنون کو شکست ہوئی مسلملی قنون میں خصوصی طور پہ رانہ سناؤلہ ان کا انفلونس بہت رہا سپاہ صحابہ پہ بھی لشکر جھنگوی پہ بھی اور تحریک لبیق پہ یہ ان کے ووٹرز بھی تھے اور دوہزار اٹھارہ کی الیکشن کی کیمپین میں مولانا محمد احمد لدھیانوی جو کہ سپاہ صحابہ کے سر پر آئے ان کو اکثر اوقات رانہ سناؤلہ کی کیمپین میں ان کے ساتھ دیکھا گیا پچھلے دنوں عمران خان کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی ٹیلوین اینکر ایک زمانے میں ان کے پاس لے کے آیا یہی سپاہ صحابہ کے لوگوں کو غالباً محمد احمد لدھیانوی ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ شیعہ حضرات سے ہمارے معاملات کوئی معاملہ فہمی کرا دیں کیونکہ ملکی جنسیز جو ہیں وہ ہمیں شیعہ سنی فساد کی طرف لے کے جاتی ہیں اور استعمال کرنا چاہتی ہیں تو اس وقت ان چیزوں کا کوئی ہمارے وہ مقمان میں بھی نہیں تھی کیونکہ عمران خان کو بھی کوئی تھرٹ نہیں تھی لیکن اب جب کہ مولانا محمد احمد لدھیانوی اس میدان میں کود پڑے ہیں اور عمران خان کی زندگی کو ایک خطرہ بھی موجود ہے اکثر اوقات وہ خود بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان کو مار دیا جائے گا ان کو رستے سے ہڑانے کے لیے یہ حکومت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے تو اس موقع کے اوپر یہ چیز اگنور نہیں کی جا سکتی اس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ اچانک مولانا محمد احمد لدھیانوی نونڈی کی ہمایت میں کہاں سے نکل آئے کہاں پیدا ہو گئے یہ وہ نیکسس ہے جو انتہائی خطرناک ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری یہ جماعتیں اپنے مفادات کے لیے ان بڑی سیاسی جماعتوں کے بہت بچے بن جاتی ہیں اور ان کے لیے استعمال ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں بڑی مشکل سے اس ملک میں دہشت گردی فرقواریت کی دہشت گردی اور فرقوارانہ دہشت گردی تھی اس کو بڑی حد تک ختم کیا گیا لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پھر وہی مذہبی جنونی یا وہ جو جو کہ مذہب کے نام پہ قتل و قارت اس ملک میں پھیلاتے رہے ہیں ان کو پھر میدان میں لاکے کھڑا کیا جا رہا ہے اور ان کو استعمال کیا جائے گا اس کی نہ صرف مضمت کی جانی چاہیے بلکہ ہوش مند لوگوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھانی چاہیے اب تک کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات